انسان، کائنات اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو ہمیشہ سے اقلی بیمانے پر پرکنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن اکثر اوقات جب وہ مسلسل رونما ہونے والے واقعات کو سمجھ نہیں پاتا تو ان کے مطالق کوئی سپرسٹیشن قائم کر لیتا ہے یعنی سپرسٹیشن ایک بے بنیاد دلیل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات تو کچھ واقعات حیرت انگیز طور پر ایسی کانٹینیوٹی کے ساتھ بیش آتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہو کر ان کے سہر میں ایسا جگڑ جاتا ہے کہ سپرسٹیشن میں پناہ لینا ہی بہتر سمجھ جاتا ہے حالانکہ وہ کوئنسیڈینچز کے سیوا کچھ بھی نہیں ہوتے آئیں شیکسپیر کے ڈرامے میکبت کی بات کرتے ہیں جس کو صدیوں تک انلکی پلے مانا جاتا رہا ہے سولہ سو چھے میں کنگ جیمز فرسٹ نے اپنے برادر اللہ دنماک کے کنگ کرسٹین کی آمد کے عزاز میں عظیم ڈرامہ نگار شیکسپیر کو خصوصی ڈرامہ لکھنے کا حکم دیا جیمز کی زندگی عجیب و غریب مصائب سے بڑی بڑی تھی اس کی بیدائش کے فوراں بعد ہی اسے اس کی ماں سے چھین لیا گیا اور جلد ہی اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا سکوٹلینڈ کا تخص چھین کر اس کی ماں کو انیس سال انگلینڈ میں قید رکھا گیا اور پھر کوئین ایلیسپیٹ فرسٹ نے اس کا سر کھلم کیا جیمز کو انیس سال کی عمر میں سکوٹلینڈ کی حکومت ملی اس نے دنماک کی این سے شادی کی نو بچے ہوئے اور کئی دفعہ وہ قاتلانہ حملوں سے بال بال بچا جب کوئین ایلیسپیٹ کی وفات ہوئی تو جیمز تک نشین ہوا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ بوف کرنا جیمز کے لیے تاریخی سے اجالے تک کا سفر تھا وہ انگلینڈ میں شیکسپیر سے بہت متاثر ہوا ایکٹرس کو پتزاد سمجھا جاتا تھا اس وقت اس نے شیکسپیر کو رائل پروٹیکشن اتا کی اس کی ورہ سے شیکسپیر کو بھی شہرت عزت اور پیسہ مل رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اگلے پانچ سال میں اس نے چھے نئے ڈرامے لکھے کنگ جیمز کو جادو موت اور روحوں کے مطالق جاننے کا خبت تھا اس نے روحوں کے مطالق کے کتاب بھی تحریر کی تھی کنگ جیمز کے اس موضوع کی پسندیدگی کی بنا پر شیکسپیر نے اس موضوع پر خوب محنت اور ریاضت سے میکبت ڈراما تحریر کیا ڈرامے کا پلارٹ کسی حد تک جیمز کے باپ کی موت سے ملتا جھلتا تھا اس میں وچ کرافت کا سین بڑی اور کریزی سے کرافت کیا گیا تھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جادو اور سہر کی ایسی زبردست حقیقت نگاری کی گئی ہے کہ جو بھی ان لفظوں کو ادا کرتا ہے اس پر مصیبت نازل ہو جاتی ہے بعض تو اس حد تک چلے گئے کہ اپنے رازوں کے انکشاف پر وچیس کو اتنا شدید گسہ آیا کہ انہوں نے اس ڈرامے پر متسلسل لہوسک کا سایہ ڈال دیا حقیقت جو بھی ہو چار سو سال تک میکبت پر موت اور تباہی کا سایہ رہا یہ جادو اس قدر شدید بتایا جاتا تھا کہ جو ایکٹر بھی اس ڈرامے کے مقالمے پڑے گا اس پر مصیبت نازل ہو جائے گی یہ سپرسٹیشن میکبت کی فرس ٹائم پرفارمنس سے پہلے ہی لیڈی میکبت کا کردار ادا کرنے والے نوجوان ایکٹر کو بخار نے دبوش لیا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی موت ہو گئی ایک قصاب سے آنتیں اور خون اکٹھا کر کے ڈرامے میں موجود دیت سین کو اتنا ریال دکھایا گیا کہ خود کنگ جیمز جسے چاکوو اور جمع ہوئے خون کا فوبیا تھا سخت خوفزدہ ہو گیا اور اس نے میکبت کو پانچ سال تک بین کر دیا بین کے خاتنے کے بعد یہی ڈراما شیکسپیرز گلوپ تھیٹر میں پرفارم کیا گیا تو کچھ ہی دنوں میں پورے کا پورا تھیٹر جل کر خاک ہو گیا بس یہی نہیں حیرت انگیز طور پر اس کے علاوہ بھی بہت سے حادثے رونما ہوئے بیسویں صدی کے آغاز میں ماسکو آرٹس کمپنی میں اسی ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی تو ایکٹر کانسٹینٹین سٹینس لاس کی ڈرامے کے مرڈر سین کی لائنز بھول گیا اس نے پرامٹ کے لیے سرگوشی کی لیکن پرامٹر خاموش تھا اداکار چلایا لیکن پرامٹر سائلنٹ رہا جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ پرامٹر مردہ پڑا ہے اور ڈراما کبھی نہ دکھایا جا سکا انیس سو سینٹیس کو انگلینڈ کے اول فک تھیٹر میں جب میکبت پرفارم کیا جا رہا تھا لیڈ رول کرنے والا اداکار لارنس اولیویر ایک حادثے میں بمشکل جان بچا پایا انیس سو اٹالیس میں سٹریڈ فورڈ میں لیڈی میکبت کا کردار ادا کرنے والی بیانا وینڈ یارڈ نے اعلان کیا کہ ایسی سپرسٹیشن ریڈیکیولس ہیں وہ اپنی پرفارمنس کے دوران سٹیٹ سے پندرہ فٹ نیچے گر گئی اور شدید زخمی ہوئی انیس سو بیالیس میں جب جان گلگرٹ کی ڈائریکشن میں یہ ڈراما پرفارم کیا گیا تو سب سے پہلے ویچ کا رول ادا کرنے والی بیٹریس فیلڈن کھے حرکت قلب بند ہو جانے سے جان بھک ہو گئی پھر مارکس بیرن جس نے ڈینکن کا رول ادا کیا تھا دنیا سے مو موڑ گیا ویچ کا کردار ادا کرنے والی ایک اور ادا کارا اینی ایس منڈ بی سٹیج پر ہی دنیا کا سٹیج چھوڑ کر چلی گئی اور پھر میکبت کے سیٹ اور کاسٹیمز کے اس ڈیزائن بنانے والا ڈیزائنر جان وینٹن نے خودکشی کر لی رشیا میں جارجیا میں فلمایا جانے والا یہ ڈراما کینسل کر دیا گیا جب اون لوکیشن ہی عملے کے نو افراد فوڈ پائزنی کی وجہ سے لکمائے اجل بن گئے دلچسٹ بات یہ ہے کہ ابراہم لنکن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے قتل سے قبل شام کے وقت وہ اپنے ایک دوست کو میکبت کی لائن سنا رہا تھا سینئر ایکٹرز نے اس خر سے نجات کے لیے یہ مشورہ دیا کہ ڈریسنگ روم سے باہر جائیں تین چکر لگائیں اور تین بار دھوکیں اور پھر تین دفعہ دروازے کو نوک کریں اور پھر بڑی آجزی سے اندر داخل ہونے کے لیے درخواست کریں اور اگر یہ ٹوٹ کا کام نہ آئے تو پھر شیکسپیر کے لکھی پلے نا مرشنٹ آف وینس کی ان لائنس کا بیت کریں نا مرشنٹ آف وینس کی حل�� ollut موسیقی